بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر ظلم شہزاد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آن لائن کمپیٹر ٹیوٹر آج ہم ٹیلی کی کلاس نمبر تری میں کمپنی کریئٹ بنانا سیکھیں گے ٹیلی ای آر پی ڈاٹ نائن میں اس سے پہلے ہم نے کوئی بک پڑھا پیش ٹی پڑھا تھا اس میں بھی کام کٹنے سے پہلے سافٹر پر ہم نے کمپنی کریئٹ کری تھی اسی طرح ٹیلی پر کام کرنے سے پہلے ہمیں اس پر ایک کمپنی کریئٹ کرنی ہوگی اور ٹیلی پر بھی ہم ایک یا ایک سے زیادہ کمپنیز کو مینٹین کر سکتے ہیں فیلحال آج کی جو کلاس کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیو کمپنی ٹیلی ای آر پی ڈاٹ نائن میں کس طرح کریئٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹیلی اور دیکھتے ہیں کہ ایک نیو کمپنی کس طرح سے بنائی جاتی ہے دیکھیں اس سے پہلے جو ٹیلی کی ہم نے دو کلاسز پڑی ہیں کلاس نمبر بن میں ہم نے ٹیلی کا انٹروڈیکشن پڑا تھا اور کلاس ٹو میں ہم نے ٹیلی کو اسٹال کرنا اور ٹیلی کو ایکٹیویٹ کیس طرح کیا جاتا ہے وہ سیکھا تھا یہ ٹیلی ہم نے اوپن کر لی ہے اب ہم اس میں کمپنی بنانے جا رہے ہیں نیو کمپنی بنانے کے لیے کریئٹ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے کمپنی انفو پہ آئیں گے یہاں آپ کے پاس کریئٹ کمپنی کا آپشن آ رہا ہوگا اس کریئٹ کمپنی کے بٹن پر آپ کلک کریں گے یا سی کا بٹن پریس کر دیں گے یہ شورٹ کٹ کی جو ہے وہ انٹر فیس کلاس جب ہم پڑھیں گے ٹیلی کی تو وہاں پر آپ کو بتا دوں گا ٹیلی کا انٹر فیس جب سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو تو فیلحل ابھی ہم ایک نیو کمپنی بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کریئٹ کمپنی پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک کمپنی کا فارم آپن ہوگا سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ڈیریکٹری آئے گی آپ کے پیش ٹی کی کمپنی اسی پورڈر میں رکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ نے اسٹال کیا ہوا ہے ٹیلی کو یا آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کی لوکیشن چینج بھی کر سکتے ہیں فیلحل ابھی میں اسی میں ہی اس کو کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد ہے نیم نیم کمپنی کا نام دیں گے یہاں پر ہم دے دیتے ہیں اے آر کمپیوٹر ایک کمپیوٹر کی کمپنی بنائیں گے جس میں ہم سیل پرچیس کریں گے تو اس نام سے ہی ہم بنا رہے ہیں اے آر کمپیوٹر اس کے بعد انٹر کریں گے میلنگ نیم پر کیا نام آنا چاہیے وہ آپ نام لکھ دیجئے کمپنی کا نام رکھنا ہے یا آپ کسی پرسن کا نام دینا چاہتے ہیں اگر کسی پرسن کا نام دینا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر کر آپ یہاں پر لکھ دیجئے ٹھیک ہے انٹر یہاں پر آپ ایڈریس دیں گے آپ کی کمپنی کا ایڈریس کیا ہے وہ ایڈریس آ جاگا یہاں پر انٹر ٹھیک ہے اس کے بعد کمپلائنس فور میں یہاں آپ کنٹریز کو سیلیکٹ کریں گے یہاں ہمارے پاس ابھی فیلحال جو ہے اس کو ہم یہاں دوبارہ لے لیتے ہیں یہاں پر آپ سیڈی سیلیکٹ کریں گے جیسے کہ کنٹریز کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر کچھ کنٹریز ہمارے سامنے شو رہی ہیں فیلحال اس میں پاکستان شو نہیں ہو رہا تو آپ اس کو نن کر دیں اور اگر آپ یہاں سے کسی بھی کنٹری کو سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے انڈیا کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ سٹیٹ بتائیں گے کہ آپ کا سٹیٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کا پن کوڈ ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس تو فیلحال ابھی میں یہاں سے اس کو نن کر رہا ہوں ای میل ایڈریس ہے ہمارا جو بھی ای میل ایڈریس ہے وہ ای میل ایڈریس لکھ دیجئے ٹھیک ہے انٹر کرنسی سیمبل آپ کا کرنسی سیمبل کیا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے اگر یہاں پر کرنسی سیمبل چینج کرنا ہے تو آپ وہی سیمبل یہاں پر ٹائپ کر دیں گے اس کے بعد مینٹین آپ اس کمپنی کو جو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اس کے اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں یا انوینٹری کو بھی مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اکاؤنٹس پلس انوینٹری کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے والے آپشن کو سیلیک کریں گے اکاؤنٹس وید انوینٹری اور اگر آپ نے صرف اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا ہے تو آپ اکاؤنٹس کا آپشن کو کلک کریں گے ابھی ہم دونوں کو select کریں گے accounts maintain کریں گے with inventory inventory کے ساتھ اس کے بعد financial year from آپ کا accounting year جیسے کہ پاکستان میں آپ کا جو financial year ہوتا ہے first july یہاں پہ ہم change کریں گے first july یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں first july 2019 ٹھیک ہے اس کے بعد ہے books beginning from ھیک ہے یعنی کہ آپ کا جو financial year ہے وہ آپ start کر رہے ہیں first july سے اور آپ کی جو company ہے وہ start ہوئی ہے october سے یا september سے یعنی کہ july کے بعد start کریے آپ نے اپنی company تو آپ کا data اسی مند سے ہوگا تو آپ یہاں پر چاہتے ہیں کہ آپ اس میں جو بھی data input کریں وہ آپ کا کونسی date سے rate کریں وہ date آپ یہاں پہ type کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی financial year پہ جو date دی ہے اسی date کو یہاں پہ لگ دیں یعنی کہ اس کو بھی first july 2019 سے ہم start کریں گے enter کریں گے disallow opening in educational mode دیکھیں میں نے آپ کو introduction کی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس tally کا activation نہیں ہے تو بات ہو رہی تھی کہ اگر ہمارا tally activate نہیں ہے تو آپ اس کو educational mode پر on کر سکتے ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا software educational mode پر on نہ ہو تو آپ یہاں پہ yes کر دیں فیلحال اس کو no رہنے تاہبی اس کے بعد enter اگر آپ کمپنی پر کوئی password دینا چاہتے ہیں یعنی کہ scalable تو آپ یہاں پہ password type کر دیں جو بھی آپ password دینا چاہتے ہیں enter کریں repeat password کریں جو password آپ نے اوپر دیا ہے وہی password یہاں پہ type کر دیں enter security control کیا چیز ہوتی ہے یہ میں بالکل الگ سے ایک class آپ کو دوں گا اس کی اس میں بتاؤں گا اس کو میں 9 پہ رہنے دے رہا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے تو base currency symbol ours اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پاکستانی روپیس ٹھیک ہے اس کے بعد number of decimal places آپ کتنے چاہیے یعنی کہ amount point decimal number آتے وہ کتنے چاہیے two decimal number چاہیے three four چاہیے two ہوتے ہیں تو یہاں پہ two لکھا ہے اگر آپ کو کم چاہیے زیادہ چاہیے تو یہاں پہ number change کر لیں enter 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 اچھا یہ بولنا کہ show amounts in millions اگر آپ millions میں show کر انے چاہتے ہوں یہاں yes کر دیں میں فیلال اب is no کر رہا ہوں yes put space between amount and symbol currency symbol کے ساتھ amount لکھا ہے اس میں space ہو یا پھر without space اگر without space لکھنا ہے no کر دیں اور اگر space پھر two words میں وہ print کر دے گا آپ کے amount کو words میں اس کے بعد انٹر کر دیں company کو save کرنے کا کہے گئی ہے آپ دوبارہ انٹر پریس کر دیں yes پہ کلک کر دیں یا y press کر دیں یہ company بن چکی ہے company کا password انٹر کر دیں اور انٹر کر دیں کہ company ہماری create ہو رہی ہے یہ company بن چکی ہے یہ company کا نام آ چکا ہے my pass AR computer listed of selected companies میں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی سمجھ میں آگئی ہوگی نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ